اسلام علیکم سٹوڈنٹ کیسے آپ سب آئی ہوپ کہ آپ ٹھیک ہوں گے تو آج ہم کریں گے سکول بیس اسیسمنٹ اس کے سیکنڈ ٹائم کا ہم سوشل سٹاڈی کا پیپر کریں گے ٹھیک ہے ایک کلاس کا تاریخ و جگرافیا کا جو پیپر ہے وہ والا تو اس میں دو پارٹس ہوں گے ٹھیک ہے انگلیش میڈیو والوں کے لیے بھی پیپر ہوگا اور اردو میڈیو والوں کے لیے بھی پیپر ہوگا تو انگلیش والے انگلیش میں اٹیم کریں گے پیپر کو ٹھیک ہے اور اردو والے اردو میں جسے اس کے ایم سی کیوز ہے پہلے تو پہلے ایم سی کیوز جو ہے کوسٹن نمبر ون ایم سی کیوز اس کا ڈی والا ہے کوسٹن نمبر ٹو جو ہے اس کا سی والا صحیح آپشن اس کے بعد کوسٹن نمبر ٹری کا ای والا نائٹروجن ٹھیک ہے کوسٹن نمبر ٹو کا بی والا ہے اس کا صحیح جواب ہے اس کے بعد یہاں پہ question number 5 ہے اس کا A والا جو ہے وہ correct option ہے textile اس کے بعد آپ کے پاس question number 6 کا ہے petroleum misnuvat درامدی اشیاء جو تھی وہ petroleum misnuvat اس کے بعد question number 7 جو تھا اس کا D والا option ہے correct اس کے بعد آپ کے پاس question number 8 کا D والا part صاحب زیادہ عبدالقیوم ہان اس کا صحیح correct option ہے اس کے بعد question number 9 ہے اس کا صحیح option ہے B عدالتی اصلاحات اس کے بعد آپ کے پاس question number 10 ہے اس کا صحیح جواب ہے اے انتظامی بنیادوں پر اس کے بعد آ جاتا ہے اس کا سبجیکٹیو پارٹ بتایا ہمیں کہ کس question کے کتنے numbers ہیں اس کے بعد یہ ساری mcqs کی شارٹ کٹ کی ہے آنسر کی ہے انگلیش وانوں کی بھی سیم یہ ہے اور روٹ دو میڈیا وانوں کی بھی سیم یہ ہے یہ یہاں سے اس کے جواب ہے بنگال کی تقسیم کے ہاتھ میں کی وضاحت کریں اس کا جواب ہے یہاں بیٹانوی بادشاہ سے سٹارٹو کے لاس تک ہے اس کے بعد زمین پر گرین ہاؤس گیس کے اثرات یہ یہاں پہ اس کا model answer دیا ہو گیا سیمپل answer آپ یہاں سے اس کا جواب کر سکتے ہیں اس کے بعد گرین ہاؤس گیس اور global warming کے درمیان تعلق کو بیان کریں تو اس کا جواب بھی ہے یہاں پہ آپ بھی شکیان سے کر لیں یہاں پہ اپنی نوک بک سے کر لیں جدھر سے انٹیچر نے آپ کو کروایا ہوا ہے اس کے بعد پھر بین القوامی والا ایک question آیا ہوئے تو یہ سارے اس کا subjective part تھا اس طریقے سے یہاں جو ssd کا paper ہے جگرافیا کا وہ یہاں پہ complete ہوا جاتا ہے اگر آپ کو اس میں کوئی مشکل ہوئی کوئی چیز سمجھ نہیں آئے تو آپ comment session میں comment کر کے پوچھ سکتے ہیں ساتھ چینل کو subscribe ضرور کر دیا کریں تاکہ ہمیں تھوڑی سی motivation ملتی جائے یہ سارے یہاں پہ subjective part جو تھا یہ complete ہو گیا اس کے بعد انگلش میڈیو والوں کے mcqs ہے وہ بھی same ہی ہے اس کی جو answer کی ہے وہ same ہے ٹھیک تو یہ یہاں پہ انگلش میڈیو کریں